یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو آج میں بنا رہی ہوں چکن پکوڑا اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میرے ٹھچائیے تو آپ کو دسکرپشن بکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پہ جون کرنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن بکس پہ مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں یعنی لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیئے آئے بناتے ہیں چکن پکوڑا اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے چکن اور علو دونوں کو بوئل کر لیا تھا چکن آپ نے لینا ہے اور ساتھ اس کے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ادرک لسن ہاف ٹی سپون گرم مسارہ ڈال کے اس کو بوئل کر لیں اور پھر آپ اس کو شرٹ کر لیں اس کے ساتھ پھر آپ نے آلو بھی بوئل کر لینا ہے چھیل کے پھر آپ نے ان کو میش کر لینا ہے چکن کے ساتھ ہی جس طرح یہ میں نے کیا ہوا ہے ان سب چیزوں کی کوانٹی آپ کو ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ جو مسالے ہیں وہ دیکھ لیجئے یہ ہے چاٹ مسالہ اجوائن سوکھا دھنیا زیرا ساتھ میں نمک ساتھ میں موٹی کٹی مرچ سبس مرچ ہے اور سبس دھنیا کسوری میں تھی یہ فرسٹ ٹیپ ہے ہمارا ابھی ایک بول میں ہم نے چکن اور آلو ساتھ دوسرے سارے مسالے ایڈ کرنے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے آپ یہ مسالہ بنا کے رکھ لیں تو پھر جب افطاری ہونے میں تھوڑا ٹائم رہ جائے تو پھر ہم ان کو فرائی کر لیں گے بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ ٹوٹلی ڈیفرنڈ میتھڈ ہے یہ بنانے کا چکن پکوڑا اور بہت ڈیفرنڈ طریقے کے چکن پکوڑا بھی میں نے بنائے ہیں ان کا لنک میں آپ کو دے دوں ان کی ڈسکرپشن بوکس میں اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی وہ دیکھ لیجئے گا چھو یہ میں نے مکس کر لیا ہے اس کو اب میں رکھ دوں گی فریج میں اور جب افطاری میں تھوڑا سا ٹائم رہ جائے گا پھر میں ان پکوڑوں کو فرائی کروں گی ابھی ہمیں چاہیے میدہ اور اس کے ساتھ ہمیں ووم پانی چاہیے اور یہ مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ تیار ہے ساتھ میں کون فلاور سبستنیا اور سکھا دنیا زیرا موٹی کٹی میرچ اور نمک یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے ابھی ایک بول جس میں میدہ ہے اسی میں آپ ایڈ کر لیں کون فلاور اور ساتھ دوسرے جو سارے مسالے ہیں وہ بھی ایڈ کر لیں ان کی قوانٹیٹی بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اور نمک ذرا احتیاط سے ڈالی آئے گا اس میں کیونکہ پہلے بھی ہم نے نمک ایڈ کیا ہے جو مکسچر ہم نے بنایا تھا اس میں اب آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کر کے تو ایک پتلا سا پیسٹ بنا لینا ہے نہ زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی زیادہ گھنا ہو اب یہ آپ کو میں دکھا دوں کہ کتنا پتلا ہم نے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھ لیں اتنا پتلا ہونا چاہیے جمچ پہ آپ ڈالیں تو بڑے آرام سے یہ نیچے گریں بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اب یہ آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے پکوڑے کیس طرح بنانے ہیں یہ اتنا سا آپ نے ایک مکسچر لے لینا ہے اور اس کو گھول بول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح رف رہنے دیں اور بیٹر کے اندر مکس کریں اور اس طرح آپ نے لے لینا ہے اور اس کو اوئل میں اپنے فرائی کرتے رہنا ہے ایک چیز یہاں آپ کو بتا دوں یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں پنچ فوڈ کلر جو یلو فوڈ کلر ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلر بہت پیارا آ جاتا ہے اور اگر آپ نہ چاہیں تو نہ ایڈ کریں آپ کی مرسی ہے ابھی اوئل میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ہیٹ اس کی میریم رکھیں اور اس طرح کر کے آپ پکوڑے آئیڈ کرتے جائیں اس میں اور تھوڑا ٹائم لے گا یہ کلر لینے میں بہت زیادہ مزے کے اور کرنچی پکوڑے بندے ہیں اس طرح ابھی پکوڑوں کو اوئل میں سب ایڈ کر لیا اب ان کے ساتھ چینج کر رہی ہوں تو ایک چیز یہاں مینچن کرنا چاہوں گی کہ یہ پکوڑے جو ہیں یہ جلدی جلدی گرم گرم کھانے والے ہیں تو یہ بنا کے مت رکھئے گا پہلے سے تھوڑے سے یہ بات میں سوگی ہو جاتے ہیں تو جو جو آپ فرائی کریں تو تو آپ کھائیں تو زیادہ مزہ دیں گے یہ آپ کو بہت زیادہ کرنچی بنتے ہیں یہ یہ بھی چکن پکوڑا کا لک آپ دیکھ لیں بہت پیارا کلر آ چکا ہے ان کا تو مجھے اتنا ہی اس کا کلر رکھنا ہے تو میں آپ ان کو اویل سے باہر نکال لوں گی اگر آپ کو تھوڑا سا اور ڈھاک کلر دینا ہو تو آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کر کے میں سارے پکوڑے بنا لیتی ہوں پھر آپ کو فائنل ان کا لکھ دکھاؤں گی چیزے رہے چکن پکوڑا کمپلیٹی ڈفرنڈ ہے یہ بنانے میں تو آپ ضرور بنائیں اور اپنا فیڈبیک دیں لازمی کہ کیسے بنے ہیں میرے چینل کو اپنے فائنلی اور فرنٹ کے سارے شیئر کریں ان کو بولیں کہ ان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ